پاکستان سے گزرنے والا شاہین طوفان امان سے ٹکرا گیا خواتین و حضرات آپ کو بتا دے چلیں کہ امان سے ٹکرانے کے بعد یہاں پر شاہین طوفان جو کہ آگے بڑھتا رہا اور مسکت کی ساحلی پٹی سے ٹکرایا تھا ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے وہاں پر ہوایں بھی چل رہی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر امان میں شدید بارش بھی ہوئی اور حاسات میں تین افراد جان بھاک ہوئے ہیں جبکہ یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ مزید چھے افراد جو ہیں ایران میں چاہ ب ہار بندرگاہ پر چھے افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں خواتین و حضرات آپ کو بتا دے چلیں کہ پاکستان سے یہاں پر اب جو نئی اطلاعات آئی ہیں طوفان کے گزر جانے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ماہی گیروں کو دوبارہ سے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے وہ گہرے سمندر میں جا سکیں گے یہاں پر پابندی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے خواتین و حضرات یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ امان اور اسی کے ساتھ یہاں پ خواتین و حضرات مزید اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے